السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں داروکی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد ایویس مرسل کریق پر مدیسہ مجھولے کر سب سے آجم پرسل کریں گے فاتھ کے اندر اگر انسان اونٹ دیکھتا ہے کیمل دیکھتا ہے تو اس کی قیدہ بھی روز سکتی ہے آجم شایخ سکتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسا خواب کے اندر انسان اونٹ یعنی کیمل جس طرح آپ نے انگلیش میں یہ ڈسکس کیا ہے یہ چیز دیکھتا ہے تو اس کی مختلف تعبیریں ہیں اونٹ کے اعتبار سے کہ اونٹ اگر تو وہ پاغل ہے پیچھے پاغل ہے پاغلوں کی طرح تو پھر اس کی تعبیر اور ہو جاتی ہے اس کی تعبیر پھر یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پاغلوں کی طرح پھر رہا ہے تو سخت حیرانی انسان کے اوپر آئے گی کہ حیران پریشان بندہ ہو جائے گا جس کو خواب کے اندر اونٹ نظر آتا ہے کیونکہ پاغل ہے اس طرح خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے اونٹ ہے ہم اس کو زبا کر رہے ہیں اس کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اس کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہو جائے گا اس شخص کا یہاں اونٹ کی تعبیر اچھی ہے اس طرح خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ اونٹ حملہ کر رہا ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ کسی پشیدہ دشمن سے ریل زندگی کے اندر فوراں بچے اسی طرح خواب کے اندر انسان اونٹ دیکھتا ہے کہ اس کو ہم زبا کر رہے ہیں اس کو حلال کر رہے ہیں تو یہ بندہ اچھا کام کرے گا کوئی کوئی اللہ تعالی اس سے نیک اور اچھا کام لے گا اس کی میں نے دونوں طرح کی تبیریں ڈسکس کر دی ہیں اللہ تعالی نے یہ جانور حلال بنایا ہے لیکن یہ بڑا پاورفل ہے اور بہت بڑا ہے اور حدیث میں اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ بڑا بڑا سامان اونٹ کھینج کے لے جاتا ہے اللہ تعالی نے یہ سہرائی مخلوق بنائی ہے اور دوسرے جگہ پر بھی یہ چلتی ہے لیکن اصل اس کی بیس وہ ہے یہ اونٹ ہے سامان کھینجنے کے لیے اور ہمارے ہاں کٹے گھائیں ان سے ہم کام لے رہے ہوتے ہیں سامان کھینجنے والا جبکہ اللہ تعالی نے گدے کو بنایا ہے سامان کھینجنے کے لیے گھوڑوں کو سب بنایا ہے کھچروں کو بنایا ہے اونٹ کو بنایا ہے ہم کام دوسرے جانور ایسے جانور سے لے رہے ہوتے ہیں جو جانور اس چیز کے لیے بنا ہی نہیں یہ اس کے اوپر زیادتی ہے یہ نا ہم ہیں ہمیں اللہ تعالی نے دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے ہم اور کام کاش بھی کرتے ہیں تو ہمارے پیچھے ریڈی بان دی جائے اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے بنایا ہی نہیں کیمل بنایا ہے اس کے لیے گدے ہیں اور چیزیں ہیں تو اس لئے یہ چیزیں اگر خواب میں دیکھ رہا ہے کہ جناب کیمل کے پیچھے ہم نے بڑی لکڑیاں باندھی ہیں اور جناب وہ بڑا سمان لدھا ہوا ہے اور جہا رہا ہے وہ تو وافر مال و دولت فروانی نعمت اور بہت زیادہ پاور اللہ تعالیٰ اس انسان کو عطا فرمائے گا جی ناظرین اگر پروکرم میں پھر حاضر ہوں گے ہمیں جزئی بیٹھ کے اللہ حافظ موسیقی